بیرڈ بیرڈ اس کے لئے ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں لوریل کا اسٹریٹنگ کریم اور نیٹلائزر پہلے بیرڈ کو واش کر لیں اس کے بعد ٹرائے ہونے دیں ٹرائے ہونے کے بعد اسٹریٹنگ کریم لگائیں اور پندرہ منٹ کے لئے سے چھوڑ دیں بیرڈ میں اسٹریٹنگ کریم کو اچھے سے لگانے کے لئے کنگی یا برش کا استعمال کر سکتے ہیں پندرہ منٹ رہنے کے بعد آپ بیرڈ کو واش کر لیں اس کے بعد ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں بیرڈ ڈرائے ہونے کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں اگلی پروسس کے لئے اب ہم کرنے والے ہیں بیرڈ کو اسٹریٹ تو گائز آپ اس کے لئے کنگی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کی زیادہ بیٹر رہے گا تاکہ بیرڈ آپ کی اچھے سے پکرا سکے اور اس سے اسٹریٹ کیا جا سکے گائز اگر آپ کو بیرڈ اسٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے بیرڈ کی لند کو بڑھانا پڑے گا تاکہ یہ اسٹریٹ ہو سکے اور آپ کو کچھ بات ہوگا دھیان بھی رکھنا ہوگا کیونکہ بیرڈ اسٹریٹ کرنے کے لئے بیرڈ کی لمبائی کچھ زیادہ ہی مانگے جاتی ہے اس لئے لوگوں سے یہ پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے بڑھانا اور بیرڈ جسے رکھنا زیادہ دن تو اس کے لئے آپ کو دھوڑا بہت تو محنت کرنا پڑے گا بیرڈ اسٹریٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں انگلی پروسیس کے لئے بیرڈ میں نیٹلیازنگ کریم لگا کر 20 منٹ تک چھوڑ دیں اس کے بعد اسے واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ کی بیرڈ آپ کے سامنے ہے تینکیو پر واشنگ ویڈیو چینل کو سسکرائب کر کے پہل ایکل پرس کر دیں ڈسکرپشن میں دیئے ویڈ پر جا کر مجھے انسٹیگرام اور فیس بک پر فالو